اسلام علیکم پیارے دوستو شاجی ایرگن کی جانب سے ایک اور جگار ویڈیو کے ساتھ میں سید امیر سنشاہ آپ سے مخاطب ہوں اور دوستو آج کی ویڈیو ہے یہ بی ایس ای انگلینڈ کی ایرگن ہے اس کی اس کے بارے میں برنل اور اس کی سیل کا جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے دیکھیں اس کی جو اریجنل سیلز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں ایک کمو ادھر یہ رنگ جس طرح پسٹن پر چڑھے ہوتے ہیں دوسرے کمو ادھر یہ ابتداء میں ہی کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور دوست پتہ کیا کرتے ہیں اس کے نیچے دھاگہ رکھ کر گزارہ کرتے کرتے بلاخر یہ ختم ہو جاتے ہیں جب ختم ہو جاتے ہیں تو اور نہیں ملتے ہیں اور نہیں ملتے ہیں ہم نے اب کوشش کیا یہ جہاں سے بروکن تھا الگ تھا اور اس کو جوڑ دیا ہے سپیشلی اندر باہر سے ٹول بھی کر دیا ہے دیکھ رہے ہیں دوستو اس کو بنانے کے بعد ہم نے اس کو مکمل ٹول بھی کر دیا ہے صاف بھی کر دیا ہے اور بہترین اپنی طرف سے تیار کر دیا ہے اب یہ بن گئے ہیں الحمدللہ یہ سیم بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گان نہیں بھیجیے ورنہ اس میں فٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے انہوں نے صرف یہی بھیجا ہے اور اس کے ساتھ سپرنگ بھیجا ہے جو کہ لوکل ہے اور اس کی جگہ ہم ارجنا سپرنگ بھی بھیجیں گے ان کو اب مسئلہ ہے اس کی ان سیلز کا دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دوبارہ ملتی نہیں یہ اسی وجہ سے ٹوٹتا تھا کیونکہ یہ پریشر بناتی نہیں تھی اور یہ دھڑام کے ساتھ آگے جا کر لگتا تھا پسٹن اور یہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح تو چونکہ پریشر نہ بننے سے اس کی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے اب ہم نے سوچا ہے کہ اس کو کس طرح مادیفائیڈ کیا جائے کہ دوبارہ یہ کام آ سکے ہمارے اب ہمارے پاس کون سی چیز ہے یہ ایک کون واشر ہے جو کہ کس چیز کیا ہے یہ ہے ال بی چھے سو اور بی تری کو جو لگتی ہے یہ بی تری اور ال بی چھے سو کو یہ لگی ہوتی ہے اور اس کی سیل یہ ہوتی ہے جو کہ اریجنل سیل ہے ہم یہ سیل اس میں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا مابطول بلکل اس کے برابر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو فٹ کرنے کے لیے اس کی لمبائی کو ہم نہیں بڑھا سکتے اب ایک چیز خیال میں رہے کہ اس کی لمبائی یہی رہے جو آ جائے اور یہ بھی فٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو ٹول کر کے ہم اس طرح کی کناری بنائیں گے جو اس سائز کی ہوگی اور اس میں یہ فٹ ہو جائے گی اور لمبائی بھی اس کے برابر ہوگی ہاں ایچ ڈیو ایٹی ہاں ایچ ڈیو ایٹی ایڈیو کی گرنز میں تقریباً اسی طرح ہوتا ہے ویراک کی جو گنیں ہیں ان میں اسی طرح ہوتا ہے اس طرح کی سیل لگی ہوتی ہے اور وہ سیل اور قسم کے تھوڑی سیل ہے لیکن بھین ہیں ہی اسی طرح لگتے جس کا اندر کا کاٹ جو ہے نا اسی طرح کا ہوتا ہے تو ابھی ہم چلے ہیں شاہد بھائی کے پاس اسے جب بنوا کر لاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو پیارے دوستو ہم نے شاہد بھائی سے یہ پسٹن تیار کرا لیا اپنی مرضی کے مطابق دیکھ رہے ہیں اب اب اس کی جو لیندھ ہے وہ سیل چڑھانے کے بعد برابر ہو جاتی ہے جتنی اس کو درکار تھی ہمیں اس کے مطابق ہو جائے گا اب یہ اولڈ سیل پہلے چڑھا کر پھر اتار کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہم اس کو لگا بھی سکتے ہیں اتار بھی سکتے ہیں بیٹا ہیل دینا تھوڑا سا وہ پڑا ہے زیادہ ہو گیا کچھ زیادہ تھا اس لیے اس طرح آپ یہ سیل لگا بھی سکتے ہیں اس کو پھر آرام سے اتار بھی سکتے ہیں اس کو اور یہ لیں اس کا چینج کرنا مشکل نہیں ہوگا یہ بی تری یا ال بی چھے سو کو جو اوریجنل لگتی ہے یہ وہ والی ہے سیس چونکہ اس ہی کے برابر تھا تو یہ ہم ابھی نئی لگا کر دکھاتے ہیں آپ کو نئی سیل ٹھیک ہے دکھا ہی دیکھیں یہ دل گئی ہے اب دیکھیں دوستو اس کی ہم نے مطروبہ لیندھ کے مطابق فٹنگ کر دیا ہے اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ مدتوں تک چلتی رہے گی کیونکہ یہ اوریجنل سیل ہے بھائی سے میں نے پتہ کیا تھا کہ ان رنگ والی جگہ رہنے دیں یا اس کو چینج کر انہیں بولا ہے جس طرح آپ کو بیسٹ لگتا ہے اسی طرح کر دیں اور مجھے بیسٹ یہی لگا ہے کہ اس کو چینج کر دیا جائے اور یہ بہترین کام کرے گی اب بھائی کو میں بھیج دوں گا اور انشاءاللہ یہ فٹ ہو جائے گی وہاں جا کر تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی